نحمدو و نصرح علیہ رسول کریم مابعد ہمارا قدیم معمول ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے تمام کام کرنے والوں کو خصوصاً اور تمام عالم اسنوالے مسلمانوں کو عمومی طور پر رمضان المبارک کے اندر عبادت اور دعوت کے احتمام کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے اس وقت کیونکہ پورے عالم میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اس لیے تقاضی طبیعت پر اس کا تھا کہ تمام کام کرنے والے ساتھیوں کو ان حالات میں کس طرح دعوت اور عبادت کو جمع کرنا ہے اور کس طرح ہمیں ان اعمال پر قائم رہنا ہے اس سے متعلق ایک اہم خط تمام عالم کے کام کرنے والوں کو بھی اور تمام اپنے ملک میں رہنے والے کام کرنے والے اور عام مسلمانوں کے لیے ہماری طرف سے یہ اہم خط ارسال ہے میرے عزیز دوستو رمضان مبارک دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا اور اللہ تعالی کی طرف سے رحمت و مغفرت و جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے دعاوں کی قبولیت اور اجسام کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے روزہ جسم کی زکاة ہے اس لیے تمام عالم میں دعوت کا مبارک کام کرنے والے اور تمام عالم میں بسنے والے عام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اس ماہ مبارک میں اپنے لیے اور سارے عالم میں بسنے والے انسانوں کے لیے اس وبا کو ختم کرانے کا اللہ تعالی سے دعاوں اور استغفار اور صدقات کے ذریعے فیصلہ کرائیں رمضان مبارک استماعی عمال کا مہینہ ہے جس کا شوق اور جذبہ ہر امتی کے دل میں ہے اس لیے ملک و برن ملک میں تمام دعوت کے کام کرنے والوں سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ جب تک ہر ملک اور ہر علاقے کے حکام اور انتظامیہ پوری طرح پابندی ختم نہیں کر دیتی اس وقت تک عالم میں عالم بھر میں خصوصا ہمارے دعوت کا کام کرنے والے ساتھیوں کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہی تراویہ کا احتمام کرنا چاہیے اور اس میں بھی زیادہ لوگ گھٹا نہ ہو البتہ مساجد میں تراویہ کا احتمام انتظامیہ کی شرائط اور پابندیوں کا لحاظ کرتے ہوئے کیا جائے اور اس میں انتظامیہ کا تعاون کیا جائے اور یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے دوسرا پہلو دوسری اہم ذمہ داری وہ عامار دعوت کی ہے جس کا اصل طریقہ فی الوقت انفرادی طور پر گھروں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو خیر کے کام پر آمادہ کرتے رہنا اور برے کاموں سے روکتے رہنا ہے گھروں میں تعلیم کے حلقیں بغیر تجمع اور بھیڑ کے احتمام سے قائم کیے جامیں یہ وبا بے شک عذاب الہی ہے اس سے نمٹنے کے لئے توبہ اور استغفار صدقات وساد الحاجہ کا احتمام یقین کے ساتھ کیا جائے احتیاطی تدابیر ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل یقین وتوکل اور ایمان کے ہرگز خلاف نہیں ہے ہمارا گھر میں رہ کر دعوت عبادت پر قائم رہنا اور فی الوقت اپنے جذبے کو قربان کرنا دگنے عجر کا باعث ہے اس لئے اللہ رب العزت معذور کے عمل کو کامل بنا کر قبول فرماتے ہیں فقد والسلام بندہ محمد سعاد غفرالہ اس بنگلے والی مزید بس لزام الدین ناید اہلی اندیا موسیقی